موسیقی اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بریکنگ نیوز پیش کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے روکیسٹ ہے چھوٹی سے گزاری شہ کے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو اگر آپ ہمیں اس ویڈیو کا ریوارد دینا چاہتے ہیں تو پلیز ایک لائک کر کے ہمیں ریوارد دے دیں ناظرین گرامی راجستان سیکٹر میں پاکستان کی جنگی مشکیں شروع ہو گئیں بھارتی تیاروں کی سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں پاکستان کا شدید اور تابر توڑ حملے بھارت کے پانس سے زیادہ آرمی جنرل اور راہ کے دس افسر جہنم واصل کر دیئے ساتھ ہی بھارت کا مگ 29 جنگی تیارہ راجستان سیکٹر میں تباہ کر دیا پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آگئے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے محبت اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی آپ کے موبائل سکرین پر تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو گوگل پر سارچ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرد کے پاس بھارتی تیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ کا مگ ٹوینٹی نائن راجستان کے سردی علاقے سورتگڑھ میں گر کر تباہ ہوا ہے مگ ٹوینٹی ون تیارے نے سورتگڑھ سے پڑواز کے کچھ تیر بعد آگ لگ گئی جس کے باعث تیارہ زمین پر آگیرا اور تباہ ہو گیا تیارہ آسا میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کی تاریخ کی بہت بڑی کروائی ہے کیونکہ پائلٹ آسے سے قبل جہاز سے نکل گیا تھا لیکن جہاز کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ نے وجوہات ڈھونڈنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شدید اور مسلسل مزائل حملوں کے باعث یہ تیارہ تباہ ہوا ہے واضح رہے کہ دوہزار انیس میں بھی بھارت کی فضائیہ کا سال خوردہ میک ٹوینٹی ون اور میک ٹوینٹی نائن جنگی تیارے گوالیار میں گر کر تباہ ہو گئے تھے جو کہ پاکستان آرمی نے بھی تباہ کیے تھے جہاز میں سوار دونوں پائلٹ بروقت اخراج میں کامیاب ہو گئے تھے بھارتی ائر فورس کا میک ٹوینٹی ون تیارہ تربیتی پرواز تھا اس کے علاوہ مادیا پردیش کے علاقے گوالیار میں حاصلہ پیش آیا تھا جہاز میں موجود دونوں پائلٹ ایمجنسی لینڈنگ کر گئے تھے لینڈنگ کرنے والوں میں ایک گروپ کیپٹن اور ایک سکواڈرن لیڈر تھا تیارہ گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی تھی حکام نے تیارہ حاصل کی تحقیقات کا حکم دیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ تیارہ بھی پاکستان نے تباہ کیا تھا اس کے علاوہ فروری دوہزار انیس میں ہی پاکستان اور بھارتی فضائیہ کی ڈوک فائٹ لائن آف کنٹرول پر ہوئی تھی جس میں پاکستان فضائیہ نے دو بھارتی تیارے تباہ کیے تھے اور ایک بھارتی پائلٹ کو عراست میں لیا تھا جسے بعد ازاں جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس بیجا گیا تھا پاکستان نے بھارتی فوج کو بھارتی جاریت کا جواب دینے کے لیے عمران خان نے فری این دے دیا پاکستانی فوج نے سادووں پر باری اسلحہ اور جنگی سازو سامان نصب کر دیا عمران خان نے اپنے بیان میں پاکستان کی عسکری قیادت کا بھارت کے ساتھ دو دعات کرنے کی کھلی چھٹی دے دی پاکستان پر حملہ کرنے کے خواب دیکھنے والا مودی مکمل طور پر بھوکلا چکا ہے پاکستان کے سلامتی دارے ایک بار پھر بھارتی فوج کو عبرت بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں پاکستان میں گس کر مارنے کا دعویٰ کرنے والا فوج کے ساتھ بھی آنا نہ ممکن ہو چکا ہے پاکستان کے سپہ سالار نے بھارت کو ستائیس فوری دوہزر انیس کے دن یاد دلاتے ہوئے ایک مرتبہ بھی دنیا کو سر پرائز دینے کے لیے خوش آمدید بھی کہا دیا ہے اس کے علاوہ نرندر مودی کی فوج کو کیسے مثال بنائیں گے اس کا ٹریلر دنیا کو دیکھ لے اور فوج کے جنگی مشکوں نے بھارتی فوج کی نیندے حرام کر دیں بھارتی سرعت کے قریب پاکستانی جنگی تیاروں کی گانگرج نے پورے بھارت میں کورام مچا دیا راجستان اور پاکستان کے نسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر پاک فوج کا بڑا ایکشن سامنے آ گیا بھارتی عوام نے مودی پرد میں اعتماد کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ نرندر مودی بھارتی فوج کا قاتل اور ملک کا غدار قرار دیا گیا ہے بھارتی پاک فوج نے بھی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے نرندر مودی نے اپنی فوج کو پاکستان کے حوالے کر دیا اربوں ڈالر کھانے والے بھارتی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے لداخ میں شکست کھانے کے بعد نرندر مودی پاکستان کے خلاف نئی کہانیاں گڑنے لگا بھارت میں اندرونی خطرات کے باوجود پاکستان پر حملہ کرنا مودی کا امکانہ فیصلہ ہوگا عالمی امبسترین بھی نرندر مودی پر پھٹ پڑے پاکستان کی سرحدوں پر بھارتی لابی کی نکل و حرکت اس کی بڑی غلطی بن گئی نیپال جیسے چھوٹے سے ملک نے بھی بھارت کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال گا للکارنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ نرندر مودی کو بھی آڑیاتو لیا ہے گلگت اور ازاد کشمیر پر اپنا دعوہ کرنے والا مودی اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دے تو بہتر ہوگا آرمی چیف کے ایک علا نمونہ دیکھنا ہو تو آوہ میں اڑا دیا کوئر کمانڈر میٹنگ دوران آرمی چیف نے پاک فوج کو اہم ٹاسٹ دے دیا جان کر آپ کا سر فخر سے بلاند ہو جائے گا پاکستان کی بقا کے لیے پاک فوج پر آرام شانہ بشانہ لڑیں گے دنیا کا نقشہ میں مودی بھارت کو نہیں ڈونڈ سکے گا پاک فضائیہ کے اندر جہاں زمانہ پر اونچی اڑان بننے لگا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پاکستان کو فارفخر سے بلاند کر دیا تھا اس کے علاوہ پاک فوج نے ادھر آ کر بھی پوزیشن سبالنی یہ وہ جگہ ہے جہاں چین نے بھارتی فوج کو ہون کی ندی میں لائے تھا بھارت نے اگر یہاں حملہ کرنے کی کوشش کی تو بارہ کلومیٹر دور تک چین پاکستان کے قبضے کر لے گا اس کے علاوہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم بہت جلد بھارت کو تاریخ کا بہت بہت سرپرائز دینے والے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت کو فری ہینڈ پاکستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج نے مورچے سنبھال لیے عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی سور اور عسکری قیادت تمام طرف راز سے مکمل طور پر تباہی خبر ہے جس کی جانب سے کسی بھی کروائی کی صورت نے اس کو موت اور جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ عالمی تجزینگاروں نے نقل حرکت پر انگامی بیانات جاری کرتے ہو بتایا ہے کہ بھارتی لہبی پاکستان میں کشیدگی بڑھانے کے لیے مکمل سرگاہ مو چکے ہیں اور پاکستان اس طرح کسی بھی ناگانی صورتحال کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے مکمل طور پر تیار ہے